موسیقی چودہ روز کی توسی سات اگست کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم یاسمین ڈاشت کے جریشل ڈیمانڈ میں بھی چودہ روز کی توسی اے ٹی سی کا سات اگست کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم عمر سر فراز سیما کے جریشل ڈیمانڈ میں بھی سات اگست تک توسی انہیں ویل چیر پر لائے گیا نگران وزیراعظم کی تقرری کے لیے حکومتی بڑوں کی مشاورت چاری فضل الرحمن سے وزیراعظم کا رابطہ شہباز شریف کل فضل الرحمن کے آبائی علاقے ڈیرائیس مائل خان جائیں گے دونوں راہنما ترقیاتی منصوبوں کے افتتاح سمیت ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر مشاورت کریں گے پارلیمنٹ یا رکنے پارلیمنٹ کا استقاق مجروع کرنے پر سزا اور جرمانہ ہوگا سینٹ نے توہین پارلیمنٹ بل دوہزار تائیس منظور کر لیا بل سینٹر بابر نے پیش کیا قوامی اسیملی پہلے اس بل کو اکثریت رائے سے منظور کر چکی ہے بل منظور ہونے کے بعد بیورک ریسی ارکان پارلیمنٹ کے احکامات سننے اور ان پر عمل درامت کے پابند ہوں گے سب فیک نیوز ہیں کوئی معاہدہ یا نام فائنل نہیں ہوا کل فیک نیوز کے ذریعے کسی کو نگران وزیراعظم کا تاز پہنایا گیا ڈار کے نام پر اتحادی حکومت میں دراد پڑ گئی نون لیگ اور پیپس پارٹی علاگ لگ راہوں پر چل پڑے شہر رحمان اور فیصل کریم خونڈی نے نون لیگ کو آڑے ہاتھوں لیا نون لیگ نے اساق ڈار کا نام تجویز کیا پیپس پارٹی کی حمایت حاصل ہونے کا دعویٰ کیا پی پی نے دعویٰ کی تردید کر دی بجلی کی قیمت میں اضافہ مجبوری میں کیا بوجھ غریم آدمی پر نہیں پڑنے دیں گے ترے سٹھ فیصد گھریلو سارفین پر بوجھ نہیں پڑے گا وزیراعظم شہباز شریف کا لاہور میں خطاب آزربائی جان سے موہدے کی تقریب کے بعد وزیراعظم نے کہا کہ سوی یونٹ بجلی کی قیمت میں پانچ روپے پچھتر پیسے کا اضافہ کیا اکتیس فیصد سارفین کو جزوی سبسیڈی دی دو سو یونٹ تک گھریلو سارفین پر کوئی اضافہ نہیں کیا گیا ملک بھر میں طاقتور مونسون سپیل جاری ایک ماہ میں بادروں سے برستہ پانی ایک سو تین تیس جانے لے گایا پتیس جون سے اب تک ملک بھر میں ستاون مرد اکیس قواتین اور پچپن بچے جان بھاک ہوئے اینڈی ایم اے نے ریپورٹ جاری کر دی سب سے زیادہ پینسٹھ امواد پنجاب میں ریپورٹ ہوئی قبر پخونخواہ میں پینٹیس بلوچستان سے چھے افراد جان بھاک سندھ سے دس اور آزاد کشمیر سے پانچ افراد زندگی کی بازی ہار گئے قراجی کے مختلف علاقوں میں بادل پھر برس پڑے گلچنے حدید اور اسٹیل ٹاؤن میں تیس بارش فیڈلوی ایریا نوٹ کراچی سرجانی ٹاؤن گلزار ہجری اور گل ستانے جوہر میں بھی بارش ملیر کو رنگی میں بادل جم کر برسے ناغن چارنگی پانی میں ڈوب گئی دیگر نشیبی علاقے زیرے آب آگئے محکمہ مسلمیات کی کل بھی موسرہ دار بارش کی پیشگوری ہیدر آباد میں توفانی بارش جلتھلے کھو گیا سکھر اور گردن ماہ کے علاقے میں تیز بارش پچاس سے زائد فیڈر سٹریپ کر گیا اور سیول جج کی اہلیہ کا گھریلو ملازمہ پر تشدد کا الزام اسلام آباد میں داد رسینہ ہونے پر متاثرہ بچی والدہ کے ساتھ سرگودہ پہنچ گئی چودہ سالہ رزوانہ کو اس کے والدین مختار نامی چکس کے ذریعے ملازمت دلوائی والدین کا کہنا ہے چھائی ماہ قبل رزوانہ کو سیول جج اسلام آباد آسین کی اہلیہ نے شدید تشدد کا نشانہ بنایا بچی پر زیورات کی چوری کا الزام لگا کر بیگ سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا بیوی کا سونا غائب تھا لیکن بچی پر تشدد نہیں ہوا سیول جج آسین حفیس کا موقع سامنے آ گیا ہیڈلائنز آپ میں ملاحظہ کی اور اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام تجزیہ کسی بھی خبر کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجئے بول نیوز ٹوٹ کام اور دیکھتے رہے بول نیوز پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں ایڈیشنل اضافہ کر سکتی اگلے تین سالوں کے حالے کیونکہ آئی ٹی اور باقی جو تین سیکٹرز ہیں ان تین سیکٹروں میں آئی ٹی میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ شٹم میں آپ کو گین دے سکتی ہے جو پاکستان کی نید ہے اس وقت آئی ٹی کو تو پہلے بھی اس سے پہلے والی خونتے ہیں اور اس سے پہلے بھی لوگ ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ آئی ٹی سے بہت چینج آ جائے گا کیا وہ ایمپیکٹ ہوا آئی ٹی انڈسٹری کے اوپر جو ہم سمجھتے تھے اور چاہتے تھے پاکستان کی ایکسپورٹس اتنی ہو جائیں گی کہ پاکستان کے سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گی وہ تو نہیں ہوا آپ کے جو پولیسیز ہیں وہ پانفلکٹ ہو رہا ہے کیا ہم نے ایسی پولیسیز رکھی ہوئے کہ گوگل مجبور ہو یہاں پہ آفیس کھون لیں پولیسیز کے تحت کرنا ہوگا دو سے تین مہینے چار مہینے میں خود بخود آفیسیز سٹارٹ کریں گے جو آپ کے ملک آئی ٹی کا انٹرپنیور ہے سو ملین ڈالر تو وہ بھاری اکاؤنٹ روک لیتا ہے آپ اس کو موڈیویٹ کر کے اس کو پر فوکس کریں اس پر انسینٹیف کریں وہ آپ کو ہنڈرڈ آئے گا تو آپ کا فائیو ٹائمز انکریز ہو جائے گی فورا ٹیکسٹائل میں ہم کیا کرتے ہیں ہم اٹھاتے ہیں باہر کے کسی برینڈ کے لئے ٹی شٹ یہاں بناتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں اب آئی ٹی کے بعد اگر آپ اپنا برینڈ بنا کے لوگو وہاں پہ بیچیں گے چاہے بی ٹو بی بیچیں چاہے بی ٹو سی بیچیں یہ پوسیبل ہے پاکستان کی جو ایکسپورٹ میں یہ تیس ارب ڈالر سے زیادہ اضافہ اس سے ہو جانا ہے خلی یار گورمنٹ کے فنڈوں سے ادارے بنا کر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے